نوشکار مطروں ماترانی کی جے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی ویعتیت ہو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ بھرے اسی منوں کا امنہ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور گیان وردک ویڈیو لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب ترو پر ویجے پانے کے لیے کس پرکار کی ویدھی ہم کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مطروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہی اور اس کے علاوہ آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشیہ ہے جس کا انگینا توپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو آپ ہمیں بے جیچک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشیہ کو ز جر سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار ویڈی بتانے سے پہلے مطروں یہ دھیان لکھیں کہ ہم جو بھی ویڈیاں آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویڈیاں تانتر ساستر کے انصار ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کرے پاکہ ویڈی میں کوئی گلتی نہ ہو کیونکہ گلتی ہو گئی تو دکتیں ہو سکتی ہے عطا ویڈی دیکھ کر ویسے ہی کریں جیسے بتایا ہے ویڈی آج کی جو ویڈی ہے وہ ہم آپ کے لیے سترو ناس سے سمندیت ویڈی لے کر آئے ہیں سترو ناس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا سترو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا اس کا ناس ہو جائے گا اس کے من میں جو آپ کے لیے گلت بھاونہ ہے جو سترو کی بھاونہ اس کے من میں ہے وہ ختم ہو جائے گی اس پرکار کی ویڈی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس سے وہ بھی آپ کے پکش میں ہو جائے گا بہت ہی پاورفل ویڈی ہے جتنے بھی آپ کے سترو ہیں ان سب کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو تو اس میں جو سامگری ہے وہ ہے ایک تو آپ کو لینا ہے اپنا رومال اپنا رومال ہی آپ اسے یوز میں لے اگر آپ رومال یوز نہیں کرتے ہو تو آپ کو نیا رومال لانا ہے اس سے اپنے ہاتھ مو پوچنے ہیں تاکہ آپ کی گند اس کپڑے میں اس رومال میں ہو جائے اس کے بعد آپ کو اس سے استعمال کرنا ہے ایک لینی آپ کو لوہے کی کیل ایک لینا ہے پینیاں مار کر اور ایک لینا ہے نیمو جو ایک دم صاف ہو بینہ داگی ہو گلا ہوا نہ ہو اس پرکار سے آپ کو یہ سامگری لینی ہے اس کا سمجھ رہے گا کسی بھی کرشن پکش میں مطروں مہا میں دو پکش ہوتے ہیں ہندو مہا میں ایک ہوتا ہے کرشن پکش پندرہ دن کا ایک ہوتا ہے سکل پکش پندرہ دن کا تو کرشن پکش کے اندر آپ کو یہ جانکار لینی پڑے گی کہ کون سا پکش چل رہا ہے کرشن پکش میں آپ کو یہ ویدھی کرنی ہے کسی بھی دن پندرہ دنوں میں سے کسی بھی دن اپنی سوویدھا نسار آپ کو سنا رادی سے نیوریت ہو کر دن کے سمجھ سوریو دے سے سوریہست کے بیچ آپ کو یہ ویدھی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو نیبو لینا ہے اور کسی بھی پینیاں مار کر سے اپنے سطروں کا نام لکھنا ہے مان لیجئے آپ نام لکھو گے رمیش آپ کا جو سطروں ہے جو آپ سے گلت بھاونہ رکھتا ہے لڑائی رکھتا ہے من میں آپ کے لئے دویش رکھتا ہے اس کا نام ہے رمیش تو آپ صرف رمیش اس میں لکھ دو گے اور اس کے پسچات آپ اس میں ایک کیل ہے وہ اس پرکار سے آپ کو گارڈنی ہے کہ وہ دوسری طرف سے نکل جائے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو یہ کیل آرپار ہونی چاہیے کیل آپ کو آرپار کرنی ہے اس کے پسچات آپ کو اپنا کپڑا لینا ہے جو آپ نے رمالی ایوز میں لیا ہے رمالی آپ اس میں ایوز میں لیجئے دوسرا کپڑا ایوز میں آپ کو نہیں لینا ہے اگر آپ رمالی ایوز نہیں کرتے ہو تو آپ نیالیس دکھتے ہو یہ آپ کو اس میں اچھے طریقے سے باندھنا ہے ہم نے جس پرکار سے باندھا ہے اس پرکار سے آپ باندھئے اچھا رہے گا اس کے پسچات آپ کو ایک گانٹ لگا دینی ہے یہ آپ کو پوٹلی تیار کر لینی ہے اس کے پسچات اب آپ کو ایک منتر بولنا ہے جس سے یہ جو انسان ہے جو آپ کے لیے دویس کی بھاونہ رکھتا ہے وہ اس کے مند میں ختم ہو جائے اب آپ کو ایک منتر بولنا ہے اسے سیدھے ہاتھ میں آپ کو لینا ہے اسی سمائے اور آپ ایک منتر بولو گے منتر ہے اوم ہن حنومتے ستروناشم ہم فٹ سواہا سری بجرنگ بلی کا منتر ہے جو ستروناش کرتے ہیں اور یہ منتر بہت پاورفل منتر ہے کسی کو ہانی نہیں ہوگی کسی کو ہانی نہیں پہنچے گی ہانی پہنچانے والی ویدی نہیں ہے یہ ہم جو بھی ویدی آپ کو بتاتے ہیں وہ بہت ہی ساتھوک ہوتی ہے اگر کسی چیز کو ہانی پہنچے گی وہ ہے برائی سامنے والے میں جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کے پکش میں بات کرنے لگے گا اور جو اکڑ ہے وہ سامنے والے کی ختم ہو جائے گی جو گھمنڈ ہے وہ سامنے والے کا ختم ہو جائے گا اگر کسی چیز کا برا ہوگا تو وہ برائی کا برا ہوگا اگر کسی چیز کا انت ہوگا تو وہ برائی کا انت ہوگا اور اچھائی کی جیت ہوگی تو آپ کو منتر دوبارہ بولنا ہے منتر کی پکچر چلا دی جائے گی تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو منتر آپ کو دو سو اکاون بر بولنا ہے دو سو اکاون بر بولنے کے پسچاد آپ کو اسے ایسی جگہ چھپا کر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کے علاوہ کسی اور کو پتانا چلے دھیان رکھئے گا جتنے دن یہ آپ کے پاس ہے اتنے دن اسے کوئی دوسرا چھوئے نہ اس بات کا پورا دھیان رکھئے گا کسی دوسرے کا ہاتھ اس سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے آپ اسے چھوکر کہیں بھی رکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے مال لیجیے آپ نے اسے اپنی المیرہ میں رکھا جہاں پر آپ سمان رکھتے ہو اب کسی مجبوری بس آپ کو اسے اٹھانا پڑا تو آپ کا ہی ہاتھ اسے لگنا چاہیے اب آپ کو اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہے چار پانچ دن تک اپنے پاس رکھنا ہے اور ایسے ہی آپ کو رکھنا ہے اسی عوستہ میں اسے آپ کو کھولنا بھی نہیں ہے اور ایک ہی بر آپ کو منتر بولنا ہے دو سو اکاون بر بولنے کے بعد یہ ابھی منتری دو جائے گا اور اسے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے جیسے جیسے یہ نیمبو اندر ہی اندر گلے گا خراب ہوگا ویسے ہی ویسے آپ کا سطرو بھی ڈھیلا پڑتا جائے گا اس کے من کی برائی خراب ہونے لگے گی ختم ہونے لگے گی دھیرے دھیرے آپ کے پکش میں ہو جائے گا پہلے دوسرے دن سے ہی آپ کو ریجلٹ دکھنا سروح ہو جائے گا وہ نرم پڑتا جائے گا آپ کے لئے اگر کسی سطرو کو اپنے پکش میں کر لیں اس سے بڑی جیت کوئی ہو نہیں سکتی کسی کو جکھانا ہی جیت نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے پکش میں ہو جائے یہ سب سے بڑی جیت ہے یہ سطرو ناش کی سطرو کے اندر برائی کے ناش کی بہت ہی پرکھات ویدی ہے اور سطرووں کو بھی مطر بنا دیتی ہے اگر کوئی آپ سے جان بوچ کر دوسمنی نکالنا چاہتا ہے آپ کا برا کرتا ہے گالی گلوچ نکالتا ہے کوئی پڑوسی ہے آپ کا رشتے دار ہے یہ ویدی کریے بہت پاورفل ویدی ہے یہ آپ کے دوسمنوں کو آپ کا دوست بنا دے گی جیسے جیسے یہ نیمبو گلے گا جیسے جیسے اس نیمبو میں سڑن پیدا ہوگی ویسے ویسے سامنے کی برائی میں بھی سڑن پیدا ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گی پانچ دن میں جب سامنے والا آپ کے لئے نت مستق ہو جائے آپ کے پکش میں ہو جائے آپ کو لگے کہ میرا کام ہے وہ بن چکا ہے اب یہ انسان میرے ویرود میں کبھی نہیں رہے گا میرا ویرود ہی یہ انسان نہیں ہے بلکہ اب یہ میرے پکش میں بات رکھتا ہے میرا دوست بن چکا ہے تب آپ یہ پورا کرم جو آپ نے کیا ہے اسے آپ بہتے ہوئے پانی میں بہتے ہوئے نالے میں ڈال کر پروہیت کر دیجئے اور اس کام کو شاند کر دیجئے بہت ہی پرامانک ویدھی ہے سترو کی برائی کو ختم کرنے کی اور برائی پر اچھائی کی جیت کی اگر کوئی آدمی آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے اس کے لئے آپ یہ ویدھی کریے وہ آپ کے پکش میں ہو جائے گا ماترانی آپ کو جرور سفل کرے گی مطر ویدھی کو لے کر اگر آپ کے من میں کوئی سنکایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینت اوپائوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جیجک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑشے ختم کیا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانی کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہو تو کمنٹ بوکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بندے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیچہ کے لئے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتا رانی